اب سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے جس کے الفاظ ہیں مالک کی یومی دین اور اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو روز جزا کا مالک ہے درقیقت دین کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں جو معنی مراد ہیں وہ ہیں بدلہ کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ دیا جائے چاہے وہ اچھا بدلہ ہو یا برا بدلہ ہو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو اس کو دین کہا جائے گا اور یومدین کے معنی ہوئے کہ وہ دن جس میں لوگوں کو ان کے عامال کا بدلہ دیا جائے گا جس کو اختصار کے نقطہ نظر سے ہم روز جزا سے تعبیر کر دیتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ وہ دن جس میں جزا دی جائے گی اور جزا میں سزا بھی داخل ہے یعنی اگر اچھے عامال ہیں تو اچھے عامال کا بدلہ ثواب کی صورت میں اور اگر برے عامال ہیں تو ان کا بدلہ جہنم کی سزا کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس آیت میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے یہاں جو بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز کا مالک ہے اور حرآن ہر چیز کا مالک ہے اس دنیا میں بھی اور جو ظاہری طور پر ہمیں ملکیتیں نظر آتی ہیں کہ کوئی شخص روپے پیسے کا مالک ہے کوئی دکان کا مالک ہے کوئی مکان کا مالک ہے تو یہ ملکیتیں در حقیقت یہ بھی اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی ہیں اور مجازی نویت کی ہیں حقیقی ملکیت تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے لِلَّهِ مُلْكِ السَّمَاوَاكِ وَالْأَرْضِ قرآن کریم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام ملکیت اللہ ہی کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں تو جب اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا مالک ہے اور ہر وقت مالک ہے ہر آن مالک ہے تو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں یہ سن فرمایا کہ جو روز جزا کا مالک ہے اس میں دو باتیں ہیں جو قابل نظر ہیں پہلی بات تو یہ کہ خاص طور پر روز جزا کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کو مجازی قسم کی ملکیتیں بھی بہت سے نظر آتی ہیں یعنی جیسا میں نے ابھی ارث کیا کہ کوئی دکان کا مالک ہے کوئی مکان کا مالک ہے کوئی روپے پیسے کا مالک ہے کوئی کسی ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے تو ظاہری طور پر اور مجازی طور پر ملکیتیں دنیا کے اندر دوسروں کی بھی نظر آتی ہیں لیکن جب قیامت کے دن آئے گا آخرت برپا ہوگی تو اس وقت یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں کوئی سخت کسی چیز کا مالک نہیں رہے کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی نہ روپیہ ہوگا نہ پیسہ ہوگا نہ گمین ہوگی نہ جائداد ہوگی نہ مکان ہوگے نہ دکان ہوگی نہ تجارت ہوگی نہ تجارتی سامان ہوگا یہاں تک کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے جس طرح تمہیں دنیا میں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اس طرح پیدا کیا تھا کہ نہ تمہارے جسم پر کپڑا تھا اور نہ تمہارے ہاتھ میں کوئی دولت تھی اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے آخرت کے اندر اس وقت میں تمہارے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہوں گے تو وہاں سورج آہا لہتی ہوگی کہ اس میں جو ظاہری ملکیتیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں وہ بھی سب فنا ہو جائیں گی اور اس وقت میں سوائے اللہ سبارک و تعالیٰ کہ کوئی بھی مالک نہیں رہے گا کسی بھی چیز کا مالک نہیں رہے گا اس لئے قرآن کریم میں فرمایا اور اس کی حدیث میں تشریح آئی ہے کہ جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو بار پیدا فرمائیں گے لمن البلک اليوم آج کس کی ملکیت ہے آج کس کی بادشاہی ہے تو لِلَّهِ الْوَاحِ الْقَحَارِ اس وقت تو ایک ہی اللہ کی بادشاہی ہوگی جو سب پر غالب ہے تو ایس کے پہلو اس میں یہ ہے کہ اس لئے خاص طور پر مالک یوم الدین فرمایا گیا تو یوں تو مالک آج بھی ہر چیز کا ہے ہر وقت ہے لیکن یوم الدین میں یوم جزا میں جس دن جزا و سزا کا وقت آئے گا اس وقت میں یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر چیز کا مالک ظاہری اعتبار سے بھی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہوگا اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا وہ جس کو چاہے گا جزا دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اگرچہ اپنے عدل و انصاف کے مطابق کرے گا اور کوئی بات اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف سے باہر نہیں ہو سکتی لیکن کوئی بھی اس کو مجبور کرنے والا نہیں کسی کا اس کے پر دباؤ نہیں مثلا اگر کسی کو جنت دینی ہے یا ثواب عطا کرنا ہے تو یہ کسی کے دباؤ کے تحت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مالک الملک ہونے کے اعتیت میں وہ جزا اس کو دے گا تو اس میں یہ بدلانہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو بدلہ عطا فرمائیں گے عامال کا وہ خالصتاً اپنی بلکیت اپنے اختیار اور اپنی مشیط کے مطابق عطا فرمائیں گے کسی کا بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی حق پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی یہ کہنے لے گے کہ کیونکہ میں نماز پڑھتا تھا لہذا میرا حق ہے میں وزاعت خود اس بات کا مستقیق ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گوئے مجبور ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے ثواب دے یہ کہنے کا کسی کو حق حاصل نہیں کیونکہ جو کچھ بھی وہاں پر ثواب ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے آمال جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں چاہے وہ کتنے ہی نیچ نظر آتے ہوں لیکن وہ سب متناہی ہیں ختم ہو جانے والے اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ لا متناہی ہے لہذا کوئی بھی عمل اپنی ذات میں آخرت کے لا متناہی ثواب کا استعقاق نہیں رکھتا البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اس کو آخرت کی عبدی نعمتوں کا مستحق بنا دیتے ہیں لہذا اس طرف بھی اشارہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہاں پر ثواب عطا فرمائیں گے وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنے مالک ہونے کے حاجت میں عطا فرمائیں گے